اللہ کے دین کی دعوت میں سپورٹ حاصل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے طرف قول الحواریون کہا حواریین نے حواری حور سے بنا سفید رنگ کے معنی اس میں شامل ہیں مطلب میں یہ دھوبیوں کا کام کیا کرتے تھے لوگ سمندر کے کنارے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کبھی کہا بھی کہ تم مشلیوں کو شکار کرتے ہو آؤ میں تمہیں انسانوں کے شکار کرنے کا طریقہ سکھاؤ مراد ہے کہ انسانوں تک بات کیسے پہنچانی ہے دین کی تو اسی کے لیے پکارا تو قول الحواریون حواریوں نے جواب دیا نحن و انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشہد بی امنا مسلمون اور اللہ تو گوہ رہے گے بے شک ہم فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے پہلی بات یہ نوٹ فرمائیے کہ ہمارے دین میں جماعت بنانے کا طریقہ کار یہ کہ ایک شخص اٹھے اور وہ پکارے کہ یہ ہے اللہ کا دین یہ اس کی دعوت ہے جو اس سے اتفاق کرے وہ آ کر مجھ سے مل جائے اور یہ جماعت پھر اوپر سے نیچے کے طرف جائے گی یعنی کہ ایک شخص کھڑا ہوگا دعوت کے لیے پکارے گا اور پھر لوگ اس کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے ہمارے دین میں جماعت سازی کے طریقہ کار یہ معلوم ہوتا ہے دوسری بات یہ نوٹ فرمائیے کہ یہی بات کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف حوارییں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں یہ سورہ اصف کی آیت نمبر چودہ میں بھی الفاظ آئے ہیں بلکل اسی طرح تیسری بات نوٹ فرمائیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے طرف ان کے حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار اسی سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ کے دین کی جد و جہد میں شریک ہونا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے انہوں نے جو مدد مانگی تھی وہ کسی دنیا بھی غرض کے لئے تو نہیں تھی اللہ کے دین کے لئے تھی اسی لئے حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں تو اس مقام سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے آج بھی یہ پکار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آج اللہ کا دین مغلوب ہے آج یہ پکار ہمارے لئے بھی ہے کہ کون ہے اللہ کا مددگار سورہ صف کی آخری آیت آیت نمبر فورٹین میں کہا گیا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ یعنی کہ دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کے لئے میدان میں آؤ اللہ ہمیں اس پکار پر لبے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کو غالب کرنے کے جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے انہوں نے پکارا کون ہے میرا مددگار اللہ کے طرف حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار آمننا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشہد بیمنا مسلمون اور اے اللہ تو گوا رہے کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں انہوں نے ارس کیا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تُو نے نازل فرمایا اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کی فَكْتُمْنَا مَعَ الشَّاہِرِينَ بس تُو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے ان میں شامل فرما دے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اور انہوں نے چال چلی اور اللہ تعالی نے تدبیر فرمائی وَاللہُ خَيْرُ الْمَا كِرِيمِ اور اللہ سب سے بڑھ کر تدبیر فرمانے والا ہے سب سے بڑھ کر بہترین تدبیر فرمانے والا ہے اب یہاں اشارہ ہے یہود کی طرف جب عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بھیجا عیسی علیہ السلام نے حق ان کے سامنے پیش کیا اور عیسی علیہ السلام نے ان پر نقیر فرمائی کہ تم یہ کیا دنیا داری کے دھندوں میں لگے ہو اللہ کا پیغام اس سے خبول کرو اللہ کے تقادوں پر عمل کرو اور خاص طور پر جو یہود کے علماء سو تھے برے علماء تھے ان پر بڑی نقیر کی عیسی علیہ السلام نے تو وہ مخالف ہو گئے حضرت عیسی علیہ السلام کی اور عیسی علیہ السلام کے موجزات کو انہوں نے جادو قرار دے دی اور کہا یہ جادو ہے تو جادو کرنا کفر ہے تو عیسی معاذ اللہ یہ مرتد ہے ان کو قتل کر دیا جانا چاہیے معاذ اللہ معاذ اللہ اور جو بھی اس وقت رومی بادشاہ تھا اس کے کان بھرے یہود کے علماء نے اور اپنے بس پڑھتے عیسی علیہ السلام کو سوری دلوانے کی کوشش اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَكَرُوا الْلُوگُنے چال چلی وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ نے تدبیر فرمائی اللہ نے حفاظت فرمائی جب سوری دینے کا معاملہ آیا تو اللہ تعالی نے عیسی علیہ السلام کو آسمان پر بلند کر لیا جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِدِين اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى اور یاد کرو جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے عیسی انی متوفیقا بے شک میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا وَرَافِعُكَ إِلَيَّا اور اپنی طرف بلند کر لوں گا وَمُطَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور پاعت کر دوں گا تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وَجَاعِنُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے اے عیسیٰ تمہاری پیروی کی انہیں میں ان کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا الى یوم القیامہ قیامت کے دن تک ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ فرما دوں گا فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اس کے بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اس آیت میں بھی چند باتیں ہمیں سمجھنی ہیں سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا اِنِّي مُتَوَفِّقَ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا یہاں ختمِ نبوت کا انکار کرنے والا گروہ یعنی قادیانی وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں متوفی کا تو نوٹ فرمائیے یہ جو لفظ ہے متوفی کا اس کی اصل ہے توفا جس کے معنی ہے پورا پورا لینا اور اس میں شعور لینے کے معانی بھی شامل ہیں جان لے لینے کے معانی بھی شامل ہیں جسم اور جان دونوں لے لیے جانے کے معانی بھی شامل ہیں اور نین پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے نوٹ کیجئے اس کو چنانچہ سورہ الانعام آیت نمبر سکسٹی اور سورہ الزمر آیت نمبر فورٹی ٹو میں یہ توفا کا لفظ آیا ہے نین کی حالت میں روح لے لیے جانے کے معانی اس کے معانی اصل میں ہے پورا پورا لے لینا جس کا کامل اطلاق ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ان کا جسم ان کی روح اور ان کی جان سمیت ان کو پورا پورا لے لیا وَرَافِعُكَ إِلَيَّا اور میں تمہیں اپنی طرف اے عیسیٰ بلند کر لوں گا صرف رافع ہوتا رفع ہوتا اس کے معنی درجات کو بلند کرنے کے لیکن جب رافعکہ کے ساتھ اے عیسیٰ تو وَرَافِعُكَ إِلَيَّا اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف پورا پورا بلند کر لوں گا تو یہ قرآن کی الفاظ خود اپنی حفاظت کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلند کر لیا اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے دوسری بات نوٹ کیجئے قرآن نے فرمایا وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُو اور اے عیسیٰ جنہوں نے تمہاری پیروی کی انہیں میں ان لوگوں کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا یہاں کفر کرنے والے یہود ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تمہاری پیروی کرنے والوں کو ان یہود یعنی کفر کرنے والوں پر غالب رکھوں گا تو نوٹ فرمائیے کہ ہر دور میں یہی رہا کہ یہودی مغلوب ہی رہیں اور عیسائی ہی ان پر غالب رہیں ہیں یہی معاملہ ہوا سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی ایک شخص جو کہ بادشاہ تھا وہ آیا جرش علم کی ایڈ سے ایڈ اس نے گرا دی اور ایک لاکھ تیتیس ہزار یہ قلیب یہودی اس نے قتل کی اسی طرح گدشتہ صدی میں ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودی قتل کیے تھے اور آج اگر اسرائی کی کوئی ریاست ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے تو بالآخر ہم جانتے ہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں سب کہ وہ برطانیہ اور امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے ہے جو بالآخر عیسائی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ آج تک ویلڈ ہیں فرمایا کہ اور ایسا جنہوں نے تمہاری پیلی کی انہیں ان لوگوں کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک کے لیے پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے یعنی سب کو پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ فرما دوں گا اس بارے میں جس میں تمہیں اختلاف کیا کرتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بس ان لوگوں نے کفر کیا فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدیدًا تو انہیں میں سخت عذاب دوں گا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے وَعَمِنِ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عامال کیے فَيُوَفِّيْهِمْ عُجُورَهُمْ تو اللہ انہیں ان کا عجر پورا پورا عطا فرما دے گا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظَّالِمِينَ کو پسند نہیں فرماتا ذَلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں آیات میں سے جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اور نصیت اور حکمت والی باتوں میں سے اِنَّ مَثَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَم بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے یہ جو نجران کا وفد جس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر اتنی موجزانہ پیدائش ہے تو ان کو خدا مال لینا جائی یہ دعویٰ بھی تھا ان کا اور ایمان بھی تھا ان کا اس پر اللہ تعالیٰ تفسرہ فرمارے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی جیسی ہے خَلَقَهُ مِن تُرَاب اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُون پھر کہا کہ ہو جاؤ اور وہ ہو گئے